موسیقی 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 دینے ہیں دیکھیں اس طرح سے بیج نکال دیں گے ہم آپ ایک بار ضرور ترائی کیجئے گا یہ کافی تیسٹی حلوہ بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے دیکھیں اس طرح سے ہمیں ویجو کو نکال دینا دیکھیں فرینٹس میں نے سبھی بیج نکال دیئے ہیں لوکی کے اندر اور میں نے ان کو دھوکے ساف کر لیا ہے اور اب ہم ان کو قدوکس کریں گے دیکھیں میں قدوکس سے اس کو قدوکس کروں گی یہ حلوہ کھانے بہت تیسٹی بنتا ہے آپ ضرور بنائیں دیکھیں میں نے اس طرح سے ہمیں قدوکس کر لینا ہے ساری لوکی ہمیں اسی طرح قدوکس کر لینی ہے دیکھیں فرینٹس میری لوکی یہ جو ہم نے لی تھی ساری لوکی کو میں نے قدوکس کر لیا ہے اب ہم گینس پہ پہن چڑھائیں گے کڑائی کو گرم ہونے دیں گے کڑائی گرم ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر یہ قدوکس کی ہوئی لوکی ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو چلائیں گے ہلکے 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 ہاتھ سے اب ہم اس کے اندر یہ دودھ ڈال دیں گے ایک گلاس دودھ لیا تھا میں نے ایک گلاس سے تھوڑا کم تھا اور لوکی کو دودھ کے اندر اُبا لیں گے ہمیں تب تک اُبالنا ہے جب تک کہ لوکی سوفٹ نہیں ہو جاتی دیکھیں فرمز ہلکی سوفٹ ہو گئی ہے لوکی لیکن اب ہمیں جیسے لوکی چیئے ویسی نہیں ہے اب ہمیں اسے ڈھککے پکائیں گے دو چار منٹ اب یہ جو بادام لیا ہے ان کو ہم لمبا لمبا کاٹ لیں گے لمبا لمبا اور بارک بارک کاٹ لیں گے سارے بادام ہمیں اسی طرح کاٹ لیں ہیں دیکھیں میں نے بادام سارے کاٹ لیا ہے اس طرح سے دیکھیں فرمز سارے بادام میں نے کاٹ لیا ہے اب ہم لوکی کو دیکھیں گے کہ ہمیں لوکی سوفٹ ہوئی یا نہیں اب اس کے اندر کافی دودھ ہے دیکھیں دو منٹ تک ہمیں اسے ڈھککے پکایا ہے اب ہمیں لوکی سوفٹ نہیں ہوئی ہے اچھے سے اب ہم اسے اور پکائیں گے اور ڈھککے پکائیں گے تین چار منٹ تک اور پکائیں گے ہمیں لو فلیم پہ پکا رہی ہوں میں اسے تھوڑا سا فروٹ کلر یوز کروں گی میں ہلوکی کو اچھا کلر دینے کے لیے یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں نہیں تو نہ ڈالیں مکس کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دودھ سوک چکا ہے اور لوکی بھی ہماری تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے دیکھیں لوکی کو ہم ہلکی سوفٹ کریں گے زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے ایک دم سوفٹ نہیں کریں گے بس اتنی کی کچھا بننا ہے لوکی کے اندر دیکھیں فرنس اب ہم اس کے اندر یہ شگر ڈال دیں گے میٹھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں نے پاس چمچ میٹھا لیا ہے آپ جتا میٹھا کھاتے ہو کمیہ زیادہ اسے حساب سے آپ حلوے کے اندر میٹھا رکھ سکتے ہیں مکس کر دیں گے اچھے سے چینی کی بھی چاشنی بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے میں نے ڈھک دیا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چاشنی ہے اس کے اندر ابھی لوکی ہماری ہلکی سوفٹ ہو چکی ہے لوکی ہماری سوفٹ ہو چکی ہے جب آپ اس سے ڈھک کے دو منٹ تک پکائیں گے دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں آپ کافی چاشنی سک چکی ہے لوکی کے اندر مکس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چاشنی جو ہے وہ لوکی نے سوک لی ہے چلاتے رہیں گے ہم گیس کا فلیم ہم لوہ رکھیں گے اب ہم اس کے اندر گھی ڈال دیں گے تین بڑے چمچ مکس کر دیں گے ایک چمچ ہم بعد میں ڈالیں گے اندر گھی مکس کر دیا ہے میں نے کھی میں ہم دو منٹ تک پکائیں گے دیکھیں اس طرح سے کھی میں ہم دو منٹ تک اسے پکائیں گے ہلوے کو دیکھیں دو منٹ ہو چکی ہے اب ہم یہ الائچی پاؤڈر ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اسے مکس کر دینا ہے الائچی پاؤڈر کو ہلوے کے اندر دیکھیں فراند مکس ہو چکا ہے یہ اب ہم اس کے اندر ملک پاؤڈر ڈال لیں گے ضرورت کی حساب سے ملک پاؤڈر ڈال لیں گے ہم تین چمچ میں نے ملک پاؤڈر لیا ہے مکس کر دیں گے ملک پاؤڈر سے ماوک کا سا ٹیسٹ آتا ہے ہلوے کے اندر اس لئے میں نے ملک پاؤڈر یوز کر رہا ہے ملک پاؤڈر کو اچھے سے ملا کے ہم دو منٹ تک پکائیں گے دیکھیں ہمارا حلوہ کافی ٹیسٹی بنا ہے اور کافی اچھا دکھ رہا ہے آپ ایک بار گھر میں ضرور ٹرائک کیجئے گا آپ کو اور آپ کی فیملی کو بچوں کو سب کو کافی پسند آئے گا اب ہم تھوڑا سو ڈائر فوٹس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا گارنش کے لئے رکھیں گے اور تھوڑا سا ایک چپ مچ گھی اور ڈال دیں گے مکس کر دیں گے اب ہم اسے سرونگ باؤل میں نکال لیں گے دیکھیں فرنس ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے یہ کافی ٹیسٹی بنا ہے آپ ایک بار گھر میں ضرور چائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ دھنیواد نمشکر دوستو یوٹیوب چینل پر میں آپ کا سواکت کرتی ہوں میرا نام ہے اکتا آج پہ بتانے جاری ہوں لوکی کا حلوہ جس کے لئے میں نے آدھا کلو تاجہ لوکی لی ہے کچھ لوکی لی ہے دودھ لیا ہے گلاس الہیچی پاورڈر لیا ہے گھی لیا ہے بادام لیا ہے میں نے